سینہ اکٹھی ہونے لگی کچھ اکٹھی ہو چکی تھی کچھ آ رہی تھی کیونکہ دور دیسوں سے آنا تھا سب ہی نے سینک آنے تھے اردو نے کہا کہ بھگون شری کرسن جی کو کیونکہ ان کے رتھوان تھے سار تھی تھے میرے رتھ کو دونوں سینہوں کے بیچ میں کھڑا کر دو میں دیکھ لوں میں نے کس کے ساتھ ید کرنا ہے میرے سامنے ٹکنے والا کون یودہ ہے اب جو ہی رتھ دونوں سینہوں کے بیچ میں پہنچا اردو نے دیکھا سامنے کوروں کی سینہ کی طرف اس میں کوروں کے لڑکے یعنی اپنے چچیرے بھائیوں کے بیٹے بیٹیوں کے داماد رشتے دارے لیٹیور آمنے سامنے کھڑے ہیں تو اردو نے سوچا کل تک تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دریو دن اور دوسا سامنے کے بچوں کو ہم سینے سے لگائے گھوما کرتے تھے کیونکہ ایک ہی دادا کی سمتان چچے تاؤں میں گھڑا انتر نہیں ہوتا لیکن یہ نیچ لوگ نے جلم کروا گیا ہے تو اس سمیں ارجن کے من میں ایک سادھو بھاؤت پن ہو گیا کہ ان ماسوموں کو مار کر ہم پھر راج کریں گے ہم تو ایک ویس کھائیں گے اگر ان کی ہچائیں کریں گے تو اور پھر راج کریں گے تو یہاں تک فیصلہ لے لیا کہ ہم یود نہیں کریں گے اب یہاں شری کرسن جی کا رول ختم ہو گیا اب کال کو پتا تھا جوتی نردن کو پتا تھا کہ شری کرسن جی یود نہیں ہونے دیں گے یہ تو پہلے اس کے ایرودی تھے اور اب اردن نے بول دیا ہے کہ میں یود نہیں کروں گا ہم بکسیا کا ان کھا کر بھی گزارہ کر لیں گے میں یہ یود نہیں کروں گا یہ فائنل فیصلہ ہے اردن نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سامنے کھڑے ہوئے کوروں اور مجھ نی ہتھے کو اس نے بان ڈال دیا ہے دنس ڈال دیا نیچے کہ مجھے نی ہتھے کو ای بھی یہ مار دے میں کھڑا ہوں میری موت ہو جا یہ یود ٹل جاوے اردن کی مرتو ہونے کے بعد پانڈوں کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا کہ وہ یود کر لیں یہاں تک نیرنے لے لیا لیکن کال نے سوچا بات بگڑ گی یود ٹل جاگا اسی سمیں سری کرسن جی کے شریر میں پریت وط پرویز کر گیا یہ جوتی نیرنجن برحم پنیاتمو یہاں تھوڑا سا پرمان دیتے ہیں وہ کیسے دھوکہ کرتا ہے کیسے پرویز کرتا ہے گیتا جی ادھائے نمبر چیار کے سلوک نمبر پانس اور نو میں گیتا گینداتا یہ برحم ہے یہ کال ہے یہ کہتا ہے کہ ارزن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا نومے سلوک میں چوتھے جائے کہ میں کہا ہے کہ ارزن میرے جنم اور کرم الوکک ہیں وہ کرم کیسے الوکک ہیں ابھی آپ کو پرمان دکھاتے ہیں شریفشنو پران میں یہ کال کیا کرتا ہے چھل کیسے کرتا ہے یہ اس جوتی نیرنجن کال نے برحم نے شر پرش نے ایک برمانڈ کے اوپر سکھر میں سب سے ٹوپ موسٹ پلیس پر تین ستھان بنا رکھے ہیں ایک رضوگن پردھانک سیتر ایک تموگن پردھانک سیتر ایک ستوگن پردھانک سیتر اس کی پتنی درگا ہے جوتی نیرنجن کی تو اس نے اپنی پتنی درگا کی سہیوگ سے شرشتی کرم سے گرشتی کرم سے تینوں بچوں کی اتپتی کی ہوئی ہے برمان جی کی ویشنو جی کی شیو جی کی اس نے اوپر تین ستھان بنا رکھے ہیں ایک رضوگن پردھانک سیتر اب جیسے ایک جامپل دیتے ہیں جیسے ایک مکان میں تین ککس ہوں ایک ککس میں اسلیل چیتر لگے ہوئے ہوں دوسرے میں ایک سادو سندھ فقیروں کے اچھی آتماؤں کے فوٹو لگے ہوں اور تیسرے میں سہیدوں کے سورویروں کے چیتر لگے ہوں دیش بھگتوں کے چیتر لگے ہوں تو جس میں اس اسلیل چیتر والے کمرے میں پرویس کرتا ہے تو اس کا من اس کا سبھاؤ اسی طرح کا ہو جاتا ہے بٹ نیچرل ہے اس جوتی نرندر نے اپنے تینوں پتروں کو کیسے ایک ایک گون یک تتپن کیا ہے جب درگا اور یہ کال رضو بن پردھان اکسیتر میں جی برمہ کا دیکھتے ہو جیسا آپ جی برمہ کا روپ دیکھتے ہو ایسا روپ بنالیتا ہے اور اپنی پتنی درگا کو ساویتری روپ میں رکھتا ہے ان دونوں کے سنیوگ سے جو پتر اتپن ہوتا ہے اسی کا ہم سکل ہو جاتا ہے ہم روپ ہو جاتا سمروپ ہو جاتا ہے جب یہ پتر اتپن ہو جاتا ہے اس کو کومہ میں ڈال کر اس کی پرورس زاری رکھتے ہیں اس کو اچیت رکھتے ہیں جب تک یہ یوہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دوسرے ستوبن پردھانک سے ترمہ چلے جاتے ہیں تو جس ککس کے اندر ساد سند فقیروں کے چیتر لگے ہو تو وہاں اپنے آپ من ایک ویسی سانتی محسوس کرتا ہے تو ایسے وہاں یہ ویشنو روپ دھان کر لیتا جیسے آپ جی ویشنو جی کو دیکھتے ہو ایسا سیم ٹو سیم ایسا روپ بناتا ہے اور درگا کا روپ یہ مہالکسمی روپ میں رکھتا ہے ان دونوں کے سن یوگ سے جو پوتر اتپن ہوتا ہے اس ستو گن پردھان اکسیتر میں وہ ایٹومیٹک ستو گن یکت ہو جاتا ہے اور جو رضو گن پردھان اکسیتر میں اتپن ہوتا ہے وہ ایٹومیٹک لی اس میں رضو گن ہوتے ہیں جس میں وہ خود اس وچار اور بھاؤ سے رہتے ہیں تو بچے میں بھی وہ گن پر ویس کر جاتے ہیں اس پرکار یہ تیسرے تموگن پردھان اکسیتر میں جو آپ یہاں سرزی کو دیکھتے ہو سیم ٹو سیم ایسا روپ بنا لیتا ہے اور درگا کو پاربطی روپ میں رکھتا ہے ان دونوں کے سنی یوگ سے اس تموگن پر دھانک سیتر میں جو پورت روپ ہوتا ہے وہ ہم سکھل ہو جاتا ہے اسی کا ہم روپ ہو جاتا سمر ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں کو بھی یہ ایسے ہی گوما میں رکھ دیتے ہیں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تب تک ان کو اچیت رکھتے ہیں اور پھر یہ یوہ ہو جاتے ہیں برمہ کو کمل کے پھول پر وشن کو سیس ناگ کے سیع پر رکھ کر اور شیف جی کو کلاس پروت پر ان تین وں کو سچیت کر دیتے پھر تین لوگ کون کون سے پر نیچے پاتال اور اوپر شوارگ ان تین لوگوں میں یہ ایک ایک ویبھاگ کے سوامی پر بڑ جاتے ہیں تو پنی آتما اس نے پرتیگیا کرکی ہے اٹل نیم بنا رکھ اپنی پتنی اس نے کہا تھا درگا سے کہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گا کیونکہ سامنے آوات اس کو پرسن پوچھ ہے دنیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کر رہی ہو اس نے سرم کے مارین ہے کہ ایک لاکھ جیو روز ماروں گا رکھاؤں گا اور پھر مجھے نفرت کی درشی سے دیکھے گی جنتا اس لئے اس نے پہلے ہی سوڑ بود سے ایک کے پرتیکس نہیں ہوں گا میں اپنی یوگ مایہ سے چھپا رہوں گا گیتہ جی دہ نمبر سات کے سلوک نمبر چو پیس اور پتیس میں یہ پرتیکس پرمان ہے یہ کہتا ہے کہ اگیانی جن سمدائے مجھ ایویقت کو میں کبھی کسی کے سمجھ نہیں ہوتا مجھے ویکتی آپ مجھے ویکتی روپ میں آیا ہوا سری کرسن مان رہے ہوں گے جب وہ گیان دے رہا تھا کہتا میں کرسن نہیں ہوں آئیم نوٹ کرسن تو کیسے بول رہا تھا اس نے قسم کھا رکھی کہ میں کبھی کسی کے سمجھ نہیں آؤں گا اب آپ جی کو پرتیکس پرمان دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے پرویش ہوا شری کرسن جی میں اب ویشنو پران میں آپ کو پرمان دکھاتے شری ویشنو پران اب دیکھئے گا شری ویشنو پران یہ گیتہ پریس گھرکر سے پرکاسی تھے سچی تر ہندی انواد سہیت انواد کے شری منی لال گوپت اور گیتہ پریس گھرکر سے پرکاسی تھے یہ دیکھئے گا چطورت انس اور 233 پریشت 233 پریشت چطورت انس اجھائے نمبر دو چطورت انس کا اجھائے نمبر دو یعنی دوسرا اجھائے یہاں سے پرارم ہوتا ہے اور ہم یہاں پڑھیں گے اس کو اس کے 22 سلوک سے شروع کرتے ہیں 22 میں سلوک سے پوروے کال میں تریتہ یگ میں ایک بار عطی بھی سن دیو اسور سنگ رام ہوا راکھ سسوں اور دیوتاؤں کا ید ہو گیا اس میں مہا بلوان دیت تگن سے پراجت ہوئے دیوتاؤں نے بھگوان ویشنوں کی اراد نہ کی تب آدھی انت سن اسیس زگت پرتی پالک شری ناران نے دیوتاؤں سے پرسن ہو کر کہا آپ لوگوں کا جو کچھ ابیسٹ ہے وہ میں نے جان لیا اس کے ویشہ میں یہ بات سن راج رسی سساد کا جو پرنج نام کوتر ہے اس اکشتری سریشت کے شریر میں میں انس سم اوتیرن ہو کر ان سم پرن دیتیوں کا ناز کروں گا اتا تم لوگ پرنج کو دیتیوں کے رکھ کے ود کے لئے تیار کرو اب یہ کیسی لیلا کرتا ہے یہ کال کیسے دھوکھا دیتا ہے آج تک یہ اتنا جتل پرسن کیسے بنا رہا بھگوان کیسا ہے نیراکار ہے ویسون جی کی پوزا کرنے والے بھی کہتے ہیں بھگوان نیراکار ہے پھر چھری ویسون جی کو سرویسو 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 باتاتے ہو سرویسو بھی بتاتے ہو بھگوان 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 نکر رکھے یہ بھگوان پہنچ گیا اس نے کیا کہا جو راج رشی سساد کا جو پوطر پرنجے نام کا ہے وہ اکسطری ہے اس کو تم تیار کرو ید کے لئے تمہارے سمرتن میں تمہارے پکش میں پھر میں اس پرنجے کے شریر میں بھوت کی طرح پرویز کروں گا جیسے شریف کرسن میں پرویز کرگا رکھے سہی خوا اسمو پرویز